السلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں آمین آج ہم آپ کے لئے لائیں ہیں سردیوں کی سپیشل اور بہترین ریسپی جو کہہ ساگ ساگ ہر گھر میں سردیوں میں لازمی پکنے والا سالن ہے لازمی اور آئیے دیکھیں یہ کیسے بنتا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے ایزی ریسپی ہے اور بہت مزکا بنتا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ساگ دو کلو ایک کلو پالک باتھو ایک پاؤ اور مرچیں بھی ایک پاؤ ہم اسے اپنے زبان میں پنجابی میں باتھو کہتے ہیں اور باقی پتہ نہیں کیا کیسے کہتے ہیں اب دیکھیں ہم نے ساگ کو کٹ لیا اچھی طرح دات کے ساتھ یمی جی نے کٹا تھا وہ کٹ کٹ کے دیتی گئی تھی اب ہم نے ککر میں لے لیا تھوڑا سا پانی اور ساگ کو جو ہے وہ الگ سے دھو کے اچھی طرح پانی ڈال ڈال کے کھلے پانی میں دھو کے ساگ کو پھر ہم ڈالیں گے اس کے اندر ککر کے اندر یہ دیکھئے جی یہ ہم نے ککر میں ڈال دیا ہے ساگ اور یہ ایک دفعہ میں ہی لازمی نہیں ہے اس سارا ڈال جائے گا پہلے ہم ساگ ڈالتے جائیں گے اور جیسے نیچے ہیٹ ہے جب آگ جلا دیں گے تو وہ ایسا ایسا ہیٹ کے ویسے نیچے بیٹھتا جائے گا جس کے پتے ہوں گے اس کو اس طرح چمچ کے ساتھ نیچے کرتے جائیں گے اور اس میں پھر ہم ڈال دیں گے ساگ جب اچھی طرح نیچے بیٹھ جائے گا تو تب ہم اس میں ڈالیں گے پھر پالک بھی باتو بھی اور ہری مرچویں بھی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے باتو ڈال دیا اس میں اب ہم دیکھیں جیس میں دھو کے ڈالیں گے پالک اور ساتھ ساتھ اس طرح چمچ کو اندر ہلاتے جانا ہے کہ وہ جو نیچے بیٹھتا جائے اوپر اوپر نہ آئے نیچے بیٹھتے جائیں اس کے پتے جائیں یہ ہم نے پالک بھی دھو لی پالک بھی دھو کے اب اس پر اندر ڈال دیں گے بہت ہی آسان ہے چھوٹے چھوٹے ایزی سے سٹیپس ہیں بس آپ نے دھونا ہے اور ڈالنا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم نے ساگ دھو کے ڈالا باتو ڈھو کے ڈالا پالک دھو کے ڈالی ہے اور پھر ہم ڈال دیں گے اینڈ میں ہری مرچیں اور بس آسان سی ریسیپی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا اور جب بھی آپ میری ریسیپیز ٹرائے کریں تو مجھے فیڈبیک ٹرائے کرنے کے بعد لازمی دیں یقیناً آپ کو بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں ایک پاؤ جو ہری مرچیں تھی وہ بھی ہم نے دھو کے اسی کے اندر کوکر کے اندر ڈال دیں اور اس میں ساتھ میں جائے گا نمک نمک ہم نے ڈالا ہے دو سپون یہ دیکھیں جس طرح یہ اس کو چمچھلا آکھ اچھی طرح اور اس میں تھوڑا سا پانی ہم اور ڈالیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے تو تھوڑا سا پانی اور ڈال کے پھر ہم کوکر کر دیں گے بند یہ دیکھیں تقریباً ہم نے ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑا سا بوائل ہو جائے گا تو ہم اس کو کوکر کو بند کر دیں گے پھر ایسے اب پکنے لگیا ہے یہ دیکھیں بہت آسان ہے جیسا کہ دیکھنے میں لگ رہی ہے پکانے میں بہت آسان ہے اب دیکھیں اس کو بوائل آنے لگیا پانی ہمیں تھوڑا سا کم لگ رہا تھا ہم نے تھوڑا سا اور ڈال ہے تو اس کے بعد اب ہم اس کا کوکر کریں گے بند کوکر کو تقریباً ہم نے تیس سے پینتیس منٹ کے لئے بند کرنا ہے تاکہ جو اس کی ساغ اور اس کی جو گندلیں ہیں نا وہ اچھے سے گل جائیں اب یہ دیکھیں ہم نے تیس سے پینتیس منٹ کے بعد جب کوکر کھولا تو ہر چیز ماشاءاللہ سے گل ہو چکی تھی اب ہم نے گرمہ گرم اس کو ڈالنا ہے ہانڈی میں اور ہانڈی میں ڈال کی اس کو لگانا ہے گھوٹا جتنا اچھا اس کو اب ہم گھوٹیں گے اتنا ہی اچھا یہ گرینڈ ہوگا اور اس کی جو اندر کوئی بھی لمز وہ نہیں رہیں گے مطلب جو موٹی موٹی گندلیں ہوں گی وہ بھی پیس جائیں گی ہری مرچیں بھی پیس جائیں گی اس میں ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے آٹا اور ساتھ میں اس کو کرتے جائیں گے میکس اچھے طرح سے جب تک کہ وہ ایک گاڑا سا پیسٹ پانی پانی اس کا ختم ہو جائے اور گاڑا سا پیسٹ بن جائے اور آٹا ہم اتنے ساغ میں جو ہم پکا رہے ہیں اس میں چار سے پانچ ٹیگل سپون جو ہیں وہ آٹے کے ڈالیں گے اور یہ دیکھیں اس کو ہم جیسے ہمیں لگے کا پتلا زیادہ ہے تو ہم اس میں آٹا ڈالیں گے اور آٹا ڈال کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے گھوٹا لگائیں گے اس کو اور یہ دیکھیں پھر ہم اس کو چیک بھی کروائیں گے دیکھیں اس کے بائے فیس سے ہی وہ اتنا پیارا لگنا لگ جاتا ہے اور اس کی شکل ہی چینج جاتی ہے اس کو اچھی طرح لگ لیں گے اب یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی اس کی جو جو کچھا پن تھا یا جو مکس نہیں ہوئے تھے وہ اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور یہ ہمارا ساگ ہو گیا ہے فائنل اب ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم اس کی باریاتی ہے تڑکہ لگانے کی تو ہم نے یہ دیکھیں گی ڈال لیا آپ آئل یوز کر لیں یا گی یوز کر لیں آپ کی مرضی ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک سے ڈیڑھ پیاس بس ایک پیاس کافی ہے بس میڈیم سائز کا اور دوسری سائد پر ساگ ہمارا وہ اس سے ہی گرم کا گرمہ گرم ہے یاد رکھیں جب بھی اب تڑکہ لگائیں گے تو پہلے ساگ کو لیدہ گرم کر لیں پھر اس میں گرمہ گرم تڑکہ ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ دیکھئے گا اور ٹھنڈے ساگ کو گرم در ڈال دیں تو اس کا ٹیسٹ دیکھئے گا یہ دیکھیں پیاس ہلکے سے براؤن ہوئے تو ہم نے اس میں ادرک کاٹ کے چھوٹ چھوٹے پیسیز کر کے ادرک کاٹ کے ڈالا ہے کوٹ کے لیے ڈالا ہے یاد رکھیں گا اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا بہت لگتا ہے ہم نے یہ اور اس میں ڈال دیں گے ہرا پیاس اور ہرا دھنیا یہ دیکھیں اس دڑکے میں بس ساگ کے دڑکہ جو اس کے اتھینٹیک ریسپی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہم پیاس ڈالیں گے ادرک کاٹ کے ڈالیں گے اور ہرا لسن ڈالیں گے اور اسی طرح ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا اس کو ہلکا سا ہم دیکھیں فرائے کریں گے ابھی اور اس کے بعد ہم اس کو گرمہ گرم ساگ میں مکس کریں گے اگر آپ کو پسند آئیں تو پلیس لازمی فیڈبیک دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیوز کو لائک کر لیں اپنے دوستوں سے شیئر کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے یہ دیکھیں اب ہم نے دڑکے کو ساگ میں ڈال دیا اور اس کا کلر ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے بھی بہت مزے کا بنتا ہے آپ ضرور 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 ٹار کیجئے گا میری ریکمنڈیشن پہ اور یہ دیکھیں ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ پک رہا ہے ساگ اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیں گے اور اس کو سرف کریں گے ایک مکھن کے پیڑے کے ساتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا سب کا خیال رکھے گا اللہ حافظ